ہی گائز اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے تو یہاں بنائے کے مال پوہ تو مال پوہ کی رسپی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اچھی لگے گی چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا اور ویڈیو بھی پوری دیکھ کے جائے گا ٹھیک ہے تو چلی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا بنا تھا تو آپ لوگ کو بھی پسند آئے گی رسپی اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کیسا بنائے تو آج ویڈیو تھوڑی لیٹ بھی ہو گئی ہے اس کے لئے سوری ہم سب نکال لیے تھے جو بھی ڈالنا ہے مسالہ بھول رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم کچھ میٹھے کی رسپی دیئے آپ کو ٹھیک ہے یہ ہے پاوہ بھر مائدہ تو ہم مائدے کو پاوہ بھر اچھے سے لے لیے تھے آپ دیکھ لیجئے کو اس میں کیوڑا اور یہ ہے دودھ تو دودھ کو تو ہم آدھا کپ لیے ہیں اس لئے کہ ابھی ہمیں اور اگر ضرورت رہے گی تو ہم اور ڈال دیں گے ڈائریکلی آپ مٹ ڈالیے گا اور یہ ہے ربڑی تو میرے آنا سوہ سو بیدر جلی بھی اور ربڑی ملتی ہے تو ہم اس میں ماوہ نہیں ڈالیں ربڑی ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پیس ماوہ ہے تو آپ ماوہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہے شکر تو ہم شکر بھی آپ کو زیادہ کر میٹھا پسندے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجئے گا ٹھیک ہے اور دو انڈا ڈال دیں گے ہم اس میں یہ ہے کاجو یہ ہے بادام اور یہ ہے فوٹ کلر تو یہ زافران کلر زافران کلر تھا یہ اگر آپ کے بعد زافران ہے تو آپ زافران بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم دودھ میں مکس کر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کا مصدر بھی اس کلر کا نام زافران کلر ہے تو آپ لینا چاہیں گے تو آپ یہ بول کے لیجئے گا تو ہم مائدے کو ایک بال بھی نکال لئے تھے ٹھیک ہے کیا بھول بھی نکال لیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالیں گے دودھ تو دودھ ہم تھوڑہ تھوڑہ مکس کریں گے آپ مطلب دودھ کو تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا ڈائریکلی ڈالیں گے تو یہ زیادہ گیلا ہو جائے گا تو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو دیکھیں اس میں نا میری امی بھی میری ہیلپ کر رہی تھی ہم نا دودھ کو تھوڑا تھوڑا شکر بھی ہم تھوڑی کم ڈالے تھے اس میں کیونکہ شکر بہت زیادہ لگ رہی تھے تو اپنے ٹیسٹ کے ساب سے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ربڑی میں بھی شکر تھی اس میں میٹھا تھا اس کی وجہ سے ہم تھوڑی کم ڈالیں تو یہ دیکھیں اچھے سے میکس کر دیجئے گا اب اس میں انڈا ڈالیں گے ہم تو اس میں ہم سب دو ہی انڈا ڈالیں گے تو اس میں آپ دو انڈا ڈال دیجئے گا دیکھیں دیکھیں ہم دو انڈا ڈال دیجئے دیجئے اس کو میکس کریں گے اچھے سے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے میکس کر دیجئے گا اگر آپ کو ہاتھ سے کرنا ہے تو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ہم تو چپنچی سے کیا ہے اس کو ٹھیک ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ اچھے سے میکس کر دیجئے گا اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم فوٹ کلر ڈالیں گے یہ دیکھیں اچھے سے میکس کر دیجئے گا اور اس کو کم سے کم اچھے سے مطلب دس پندرہ منٹ آپ اس کو ایسے کرتے رہیے گا کی اچھے سے یہ گھل جائے کیونکہ اندر جو مہدہ ہے نہ ہوتا ہے جلدی تو ہم اس میں بادام ڈال دیجئے اس کے بعد ہم کاجو ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم اس میں ڈال دی ہے اب اس میں ہم فوٹ کلر ڈال رہے ہیں تو فوٹ کلر ہم دودھ میں میکس کر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو ہم دودھ میں میکس کر دی ہے دودھ ہمیں آدھا کپ ملدب اور لگا تھا اس میں آپ لے لیجئے گا اپنے حساب سے دیکھیں ہم ڈال دی ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے یہ یلو زافران کلر ہے یہ دیکھیں اب اچھے سے میکس کر دیجئے گا اس میں ہم ربڑی بھی ڈال دیئے تھے ربڑی اچھے سے ڈالنے کے بعد آپ میکس کر لیجئے گا اور میکس کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیجئے گا کہ یہ اندر سے اندر سے ایک زیب ہو جائے یہ دیکھیں اچھے سے ملدب ملد لیں گے ہم اور اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے کہ اندر سے میکس ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو نکالے تھی اچھے سے ملد بھی گیا تھا اب اس کو ہم پھرائی کریں گے اس کو ہم پھرائی کرنے کے اچھے سے تو ایک برنا ہم چیک کیے تھے تو میرے اس کو صحیح بناتا ہے اس لئے ہم آپ کو دکھانے کے لیے دوبارہ ڈال رہے ہیں تو دیکھیں ہم اس کو دوبارہ ڈال رہے ہیں نہیں فرس ٹائم میں ملد بھی میرا پتہ نہیں کیسا بنے گا کیسا نہیں اس لئے ہم تھوڑا چیک کیے تھے تو یہ صحیح بناتا ہے اسی طرح سے بناتا ہے آپ ریفائن آئل یا آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے چھاند دیں گے چھاند دیجئے گا اور اس کو ملد بھی پلٹ دیجئے گا پلٹ دیں گے اس کو دھیری دھیری میں تب ہائی فلیم پہ مت رکھیں گا لو یا میڈیم فلیم پہ رکھیں گا تو یہ اچھے سے بن جائے گا ادھم لو مت کریے گا کیونکہ اندر آئل ایکزپ ہو جائے گا تو یہ اچھا بھی نہیں لگے گا زیادہ آئلی ہو جائے گا اس لئے آپ میڈیم فلیم پہ رکھیں گا یہ دیکھیں اچھے سے دیرا چھاند کیا ہے اور اس کا شیف نامہ تب گول نہیں آتا ہے جسے باہر ان لوگ کا آتا ہے ویسے تو نہیں آتا ہے مگر اس کا ٹیسٹ سیم رہتا ہے ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ سیم رہتا ہے مگر شیف اس کا ویسا نہیں آتا ہے گول کو دیکھیں دیکھیں ہم دوسرا بھی ایسی ڈال دیئے تھے سیم طریقے سے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے اچھے سے دیکھیں اس طریقے سے فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے میرا چند گیا تھا اب اس کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں ٹھیک ہے آپ اس کو اوپر سے ربلی کی ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اور ہم تجارے تکھانے تو آپ لوپی بتائیے کیسا بنائیں اور ضرور یہ ریسپی ٹرائی کریے گا انشاءاللہ بہت ہی اچھی بنیں گے اگر آپ کوئی بھی چیز بنائیں دل سے بنائیں تو اگر دل سے بنائیں گے تو بہت ہی اچھا بنے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی ایسے بنائیں اور کھلائیں اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں گا اور ویڈیو بھی پلیٹ دیکھ کے جائیے گا انشاءاللہ اس بھی اچھی لگے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلیے نیکس ویڈیو ملتے ہیں ابھی کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی